ہندو دھرم میں گائے کو روٹی کھلانے کے فائدے دوستو درتی پر مجود کسی بھی بھوکھے پیاسے پرانی کو بھوجن اور پانی دینا بہت پنیے کا کام ہوتا ہے ہندو دھرم میں گائے کو بھوجن کرانے سے پنیے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی لاب ملتے ہیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہندو دھرم میں گائے کو پوجنیے اور ماتا کا درجہ دیا گیا ہے مانتاؤں کے انسار گائے میں سبھی دیوی دیوتاؤں کا آواز ہوتا ہے جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ گائے کو روٹی کھلا کر سبھی دیوی دیوتاؤں کا آشریواد پرابط کر سکتے ہیں گائے کو روٹی کھلانے سے گھر پریوار کے کئی دکھ درد دور ہو جاتی ہیں اور سکھ سمردی کا پرابطی ہوتی ہے آئیے اب جانتے ہیں گائے کو روٹی کھلانے کے نیم کے بارے میں ایک گائے کو پہلی روٹی ہی کھلائیں گائے کو ہمیشہ پہلی روٹی ہی کھلانی چاہیے اتملہ پرابط کرنے کے لیے آپ کو روٹی میں گھی اور گھڑ لگا کر گائے کو کھلانا چاہیے کہا جاتا ہے کہ گائے کو روٹی کھلانے والے ویقتی کی مجودہ پیڑیوں کے ساتھ ساتھ آنے والے پیڑیاں بھی پننے پرابط کرتی ہیں اور دکھ درد سے بچتی ہیں دو گائے کو کبھی بھی سوکھی اور باسی روٹی نہیں دینی چاہیے گائے کو روٹی کے ساتھ گھڑ کھلانے سے جروری کام پورے ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں آپ کے کئی بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں درواجے پر آنے والی گائے کو کبھی بھی بھوکھے پیٹ نہیں جانے دیں درواجے پر آنے والی بھوکھی گائے کو روٹی کھلانے سے آپ کے کئی کشٹ کلیس دور ہو جاتی ہیں یدی آپ کے گھر میں ہمیشہ اے شانتی یعنی لڑائی جگڑا رہتا ہے تو آج سے ہی پہلی روٹی گائے کو کھلانا چالو کر دیں کوشش کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہی گائے کو روٹی کھلائیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں سکھ شانتی کا واس ہوگا اور خوشیاں لوٹ آئیں گی مطرو اگر آپ گائے کو پرتی دن روٹی نہیں کھلا سکتے تو سبتہ کہ یہ تین دن گائے کو روٹی جرور کھلائیں واسطو شاستر کے انصار روی وار کے دن گائے کو روٹی کھلانے سے ہمارے کئی گرہ دوش شانت ہو جاتے ہیں روی وار کو سوریہ بھگوان کی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے اور اگر کسی کی کنڈلی میں سوریہ سے جڑا دوش ہے تو وہے ختم ہو جاتا ہے ساتھ ہی شریر میں ارجہ کا سنچار ہوتا ہے تتھا اگر آپ گرو وار کو گائے کو روٹی کھلاتے ہیں تو اس سے آپ کا وکاس ہوتا ہے کیونکہ ایسی مانتہ ہے کہ گرو وار کا سمندھ برسپتی بھگوان سے ہوتا ہے یعنی اگر آپ برسپتی وار کو گائے کو روٹی کھلاتے ہیں تو آپ کا برسپتی گرہ مضبوط ہوتا ہے اور یدی کوئی ویکتی شنی وار کے دن گائے کو روٹی کھلاتا ہے تو اس کا شنی گرہ دوش کٹ جاتا ہے اس دن اگر کالی گائے کو روٹی کھلائی جائے تو زیادہ فل دائی ہوتا ہے دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو سماپت ہوتا ہے ویڈیو میں جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں تتھا چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور کمنٹ بکس میں جے گو ماتا اوشے لکھیں دھنیوات موسیقی موسیقی موسیقی